موسیقی خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق کا کہنا ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اڈیالا جیل کے بجائے ڈسٹرک جیل آٹک بھیجنے کا حکم کس نے دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے ڈسٹرک جیل آٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کے درخواست پر سمات چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق کر رہے ہیں درخواست گزار چیئرمن پی ٹی آئی نے جیل میں ایک کلاس فرام کرنے ذاتی معالجہ ڈاکٹر فیصل سے طبی معاینہ کرانے لیگل ٹیم خاندان کے افراد اور پارٹی کی سینئر کے عادت سے ملاقات کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی پیٹشنر کی جانب سے شیر افضل امروط ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے گزشتہ روز ملاقات کا حکم دیا تھا لیکن عدالتی حکم کے باوجود کالچیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے لاہور کے علاقہ اقبال ٹاؤن میں ڈاکو شہری کے گھر سے ایک کروڑ پیسے زائد مالیت کی نگتی اور تلائی زبرات لوڈ کر فرار اور اس کے مطابق نرگس بلاک اقبال ٹاؤن میں ڈاکو متاثرہ شہری خالد کے گھر داخل ہوئے اور اس کی ایلیا کو تشدد کر نشانہ بنا کر یہ گھر مال بنا لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان گھر سے ایک کروڑ پیسے زائد کی نگتی اور تلائی زبرات لے کر فرار ہوئے متاثرہ شہری خالد کے مطابق ڈاکو نے اس کی ایلیا کو سر میں پسٹول کے بٹ مار کر اسے زخمی کر دیا لاہور سے ہی خبر شامل کرتے چلیں ایشیا کپ اور افغانستان سے سیریز کے لیے پاکستان کی ٹیم کا اعلان آج متوقع پاکستان ونڈے ٹیم نے آخری سیریز اپریل مائی میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلی تھی اب قومی ٹیم افغانستان کے خلاف ونڈے سیریز کھیلے گی ذرائع کے مطابق سولان رکنی کارڈ میں ایک تبدیلی کا امکان ہے فاس بولر احسان اللہ کینی کی انجنی کے باعث اسکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے احسان اللہ کی جگہ زمان خان کی شمولیت کا امکان ہے اس کے علاوہ ہارس سوہیل بھی سولان رکنی اسکارڈ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے منڈے اسکارڈ کے اعلان سے متعلق ہونے والی پریس کانفرنس تاخیر کا شکار ہوگی اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس آج سپیر کے بعد ہوگی رکھ کرتے ہیں اسلام آباد کا نگران وزیراعظم کے نام کا اعلان آج متوقع ہے نگران وزیراعظم کی دور میں ایک بیوروکریٹ سر فیرست ہے اتحادی حکومت کا آج آخری دن ہے وزیراعظم شباہ شریف قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر عارف علوی کو بھیج دیں گے وزیراعظم شباہ شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض آج نگران وزیراعظم کی تقرری کے معاملے پر مشاورات کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم کی دور میں ایک بیوروکریٹ سر فیرست ہے جبکہ حفیظ شیخ کو بھی اہم عودہ ملنے کا امکان ہے دونوں رہنما تین تین نام لے کر بیٹھیں گے تین دن میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ پارلیمنٹ کمیٹی پر بھیج دیا جائے گا جو اسپیکر قومی اسمبلی قائم کریں گے پارلیمنٹ کمیٹی کے پاس نگران وزیراعظم کے تقرری کے لیے تین دن ہوں گے اگر پارلیمنٹ کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر پائی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا جو دو دن میں وزیراعظم کا تقرر کریں گے چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قانونی ٹیم میں شامل وکلا کے خلاف اٹک میں مقدمہ درج کر لیا گیا ڈیپٹی سپریڈنٹن جیل آٹک افضال احمد وڑائچ کی مدعیت میں عمران خان کی قانونی ٹیم میں شامل وکلا چیئر افضال مروت ایڈوکیٹ اور امیر خان نیازی کے خلاف اٹھانا آٹک سٹی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے چیئر افضال مروت اور امیر خان نیازی کے خلاف مقدمے میں کار سرکاری میں مداخلات سرکاری اہلکار کا یونیفارم پھارنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل کی گئی ہیں باولنگر سے خبر شامل کرتے ہیں بارہ سالہ بچی اور بائیس سالہ لڑکا ٹیویل کے گہرے ہول میں گر کر جانباک یہ افسوسناک واقعہ نواہی علاقہ موزہ آکو کاہر میں پیش آیا سائرہ گہرے ہول میں گری تو اس کا قزن محمد ازر بھی اس کو بچانے کے لیے ہول میں کود گیا ہول میں پینی کی گہرائی زیادہ ہونے اور دم گھٹنے کے بعد دونوں جان سے ہاتھ دو بیٹھے اہلے علاقہ اور ایسکیو ٹیومو نے لاشوں کو نکال کر برسہ کے حوالے کر دیا لاہور سے ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں حکومت نے رخصی سے قبل عوام سے بڑا ہاتھ کرتے ہوئے عالمی مارکیٹ کے مقابلے پاکستان میں پیٹرولیا مصنوات کی قیمتوں میں اوشر با اضافہ کر دیا ذرائع کے مطابق حکومت نے عالمی منڈیوں سے پچاسی ڈالر فی بیرل کے حساب سے تیل خریدا بین الاقوامی ٹیکسز اور سرچار شامل کر کے تیل کی قیمت بانوے ڈالر بیاسی سینٹ فی بیرل بنتی ہے پیٹرول کی ایکس ریفائنز قیمت ایک سو چیسٹھ رپے سینتیس پیسے فی لیٹر بنتی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ حکومت نے بیرل کی قیمت پر بانوے رپے بیس فی لیٹر ٹیکسز آئیت کی ہیں تمام تار ٹیکسز آئیت کرنے کے بعد بھی پیٹرول کی قیمت دو سو چیسٹھ رپے فی لیٹر بنتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو آگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں دس رپے فی لیٹر اضافہ یا قیمت برقرار رکھنے کی تجویز دے گی مگر حکومت نے آگرا تجاوزات کے برعکس پیٹرولیم کی مصنوات کی قیمت میں انیس رپے پچاسی پیسے اضافہ کیا موسیقی